اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ لے کر تو آج میں کیا لے کر آئی ہوں آج میرے ٹائٹل میں آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ میں آج بنا رہی ہوں اپنے کچن میں فش فرائی وہ بھی میرے سٹائل میں تو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کو کر دیں پریس تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویورز کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی میری کیسی لگی ہے آپ کو تو چلیں چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور بناتے ہیں فش فرائی یہ ہے فش ہمارے پاس اور یہ ہے ہمارے پاس دیڑ کلو کے قریب فش جو کہ ہم نے چھوٹی فش لی ہے اور اس کے چھوٹے پیس بنوائے ہیں اتنے زیادہ بڑے پیس نہیں ہیں اور یہ چھوٹی فش ہے اس کے سکن اتنے زیادہ موٹی نہیں ہے چارٹ مسالہ ایک چمچ اور ایک چمچ لے لیا ہے دھنیا پورڈر ایک چمچ لے لیا ہے ہلدی پورڈر اور ہم نے لے لیا ہے گرم مسالہ ایک سپون کے قریب اس کے بعد اس میں جائے گا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ و اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں میں نے ون اسپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور ٹو اسپون ہم نے لیا ہے فش مسالہ یہ میں نے پیکٹ کا مسالہ لیا ہے آپ گھر کا بھی بنا سکتے ہیں اور پیکٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے پیکٹ والا لیا ہے فش مسالہ اور ٹو اسپون ہمارا جائے گا لیمن جوز یہ اس میں جا چکا ہے اور ایک چمچ بھر کر لے لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ یہ اس کو اچھے سے ہم نے کوٹ لیا تھا اور اب ان مسالوں کو کر لیں گے مکس اور اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے پانی صرف ہم نے تین ٹیبل سپون کے قریب آئٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا تھک مسالہ بنانا ہے تو ہم نے پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالنا پہلے اس مسالوں کو سب کو اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد یہ پانی ہم آئٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فش جو پانی ہے وہ پانی اس کا نکلتا ہے وہ بھی چھوڑ دی ہے فش تو مسالہ اچھے سے نہیں لگے گا تو پھر فش ہماری فرائے نہیں ہوگی ٹھیک سے مسالہ سارا پانی میں بھیجائے گا ہم نے اس کو تھک سا مسالہ بنانا ہے دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کس طریقے سے تھک مسالہ بن چکا ہے اب ہم اپنے فش لیں گے اور اس فش پر اچھے سے مسالہ لگائیں گے دیکھیں اس پون سے تو مسالہ لگنے سکتا ہے تو ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو مسالہ لگائیں گے ہر ایک ایک پیس کو اچھے سے تاکہ مسالہ اوپر اور اندر سب طرف لگ جائے ہماری فش پر یہ بہت مزیدار بننے والی فش ہے اور بہت جھٹ پڑ اتنے زیادہ کوئی اس میں مسالے نہیں ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دے گا کہ آپ کو آج کی یہ فش میری فرائے کیسے لگی اور بہت مزیدار یمی بنتی ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس کو یہ ساری فش پر میں مسالہ لگا رہی ہوں اس پون کے مدد سے مسالہ نہیں لگ سکتا آپ جب تک اس کو ہاتھ کی مدد سے مسالہ لگائیں گے فش پر تو جب ہی اچھا لگے گا اور آپ کی فش کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت مزیدار بنے گا یہ دیکھیں اندر سے باہر سے سب طرف یہ میں اچھے سے اس میں مسالہ لگا رہی ہوں اور ہم نے مسالہ تھوڑا سا پیسٹ اس کا گاڑا بنایا ہے اسی وجہ سے کہ یہ پانی میں نہ بہے اور اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو بھی مسالے ہم نے یہ اس پہ لگائے ہیں فش پر وہ ہمارے اس میں ٹیسٹ آجائے مسالوں کا آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں سارے تقریباً ہماری مسالے فش پر لگ چکے ہیں بہت مزیدار یہ فش بننے والی ہے اب ہم نے یہ کڑھائی لے لی ہے کڑھائی پہ آئل ڈال لیا ہے ہم نے آئل کو ہم گرم کر رہے ہیں جب ہمارا آئل گرم ہو جائے جب ہی ہم نے فش ڈالنی ہے ورنہ فش کا جو مسالہ ہے وہ اس پہ سے اتر جائے گا اور سارا آئل میں آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارا جو آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں سب فش ڈال رہے ہیں بہت مزیدار یہ فش بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اس کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہمارے جو مسالہیں وہ جل جاتے ہیں زیادہ ڈارک براؤن کرنے سے اور پھر فش کا جو پر سے وہ کڑک ہو جاتا ہے مسالہ اس لئے لائٹ ڈراؤن اس کو کرنا ہے آئل کو ہم نے زیادہ گرم کرنا ہے اور سلو ہم نے سٹف پر اس کو پکانا ہے ایک طرف سے پک جائے تو اس کے بعد دوسری طرف ہم نے پلٹ دینا ہے ڈالتے ہی ہم نہیں پڑھتیں گے کیونکہ جو اس کا مسالہ ہے وہ اس کا اتر جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے ہمارے فش فرائے ہو چکی ہے اب دوسری طرف سے ہم اس کو پلٹ رہے ہیں یہاں ہماری فش گولڈن براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہیں گولڈن براؤن کلر اس کا آ چکا ہے بہت مزیدار یہ فش بن رہی ہے ہماری ہم نے چھوٹی مشلی اس لیے لیے ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس کی جو اسکن ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے اسکن یہ دیکھیں آپ کو فرائے میں ہی نظر آ رہا ہو گا اس کیسکن اوپر سے ہڑ چکی ہے ہلکی ہلکی سی اور مسالہ ہمارا اندر ہی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ہماری فش ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہو چکی ہے مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا میرے چینل کو کریں سبسکرائب کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا آج کی میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دیں اجازت پھر نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ